اگر آپ غور کریں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ بائنری ٹیبل بنایا ہم نے زیرو سے لے کے اور تھرٹی ون تک کی بائنری لکھی اور میں نے اس کو آپ کو پراپر طریقہ بھی بتایا کہ اس کو کیسے بنانا ہے پھر اس کو ہم نے کنورٹ کیا اس کے اندر کہ اس میں آئے گا کہ آپ جہاں پہ اے ہے وہاں پہ آپ ون لکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ اے باہر ہے وہاں پہ آپ اس کو زیرو لکھ سکتے ہیں اے بار کے لئے آپ کیا یوز کر سکتے ہیں زیرو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی جگہ پہ یہ بی بار سی بار ڈی بار ای بار کی جگہ پہ چار دفعہ زیرو بھی لکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہے ابھی آپ کو نظر نہ آ رہا ہوں اس جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے یہ والا ٹیبل بنانے کے بعد اس ٹیبل پہ آئے ہیں یہاں پہ اگر زیرو کی یہ بارری تھے ہم نے وہاں پہ ہم زیرو لکھ دیا جہاں پہ ہم ون کی بارری تھے ون لکھ دیا جہاں پہ 3 کی بارری تھے وہ3 لکھ دیا وہاں پہ ٹو کی بارری تھے ہم نے ٹو لکھ دیا ابھی اس میں جو چیزیں اس چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ اب ہم ایک پیپر میں جو کویسٹن آئے گا وہ کس کے سبقہ آئے گا ٹھیک ہے، آپ نیٹ سے بھی اس کی کوئی ایگزیمپل لے سکتے ہیں موسیقی چلو ہم اپنی مرضی سے اگزیمپل لے لیتے ہیں یہاں پہ سرچک میں تھوڑا ٹیم لگ جائے گا اگزیمپل ہم دوننا چاہیں موسیقی 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 پایف 0 2 8 10 5 7 16 18 24 26 23 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 25 26 27 28 29 ہمارے پاس مین ٹرم زیرو ہے تو زیرو میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ون لیتے نا ٹو ہے تو ٹو میں ون لیتے نا ہے یہ ایٹ ہے تو ایٹ میں ون لیتے نا ہے اور ٹین ہے تو ٹین میں ون لیتے نا 547 ہے یہ 547 یہاں پہ بان لیتے نا سولہ اٹھارہ چوبیس شویس سولہ اٹھارہ چوبیس چوبیس تیس اور اکتیس تیس اور اکتیس اب کون بنائے گا گروپ ہو اس لائن کون شیر ہے جو یہ گروپ بنائے گا ابو بکر شاہد ابو بکر شاہد ابو بکر شاہد 2-0-7-1-5 ابو بکر شاہد ازیفہ محمد محمد حیرون بکر شاہد بکر شاہد ابو بکر شاہد سوئے پڑے ہیں بکر شاہد جی سچی کیوں بھے آرون مائک کیوں نہیں لے نا میرے بچے میسیج تمہارا آنا چاہیے ابھی مائک کیوں نہیں لیتے ہیں مائک کے کیا سپیلیں ہوتے ہیں یار مائک کیوں نہیں لیتے ہیں چلو یہ اب کون بنا رہے عویس یس سر چل چل بناتا جا بیٹھا بناتا جا اچھا کلر سیم کیا کر ان کے ایک گروپ کا کلر سیم رکھا کر اچھا یہ اس نے نا ویس نے بنائے چار گروپ سوری چار گہ رہا ہوں چاروں کا ایک گروپ بنایا ہے بلکہ یہ آٹھ ہو گئے ہیں اگر آپ گوھر کریں نا میرا بچہ پارٹی ساریز میں کامن بھی آگا ہے سر جی میرے ہاتھ سیارون بھی سو گیا سر جی آج یار یہ بھی مسئلہ ہے میں آپ کو نا کلاس میں بلاؤں گا آج میں بات کرتا ہوں پرینسپل سے نا کرونا کی وجہ سے آپ بلکہ ہی بے یہ نموک نہ کرو بس لگا رہے نا دواب کی نشانییں بھی دیکھتا آٹھ ہکٹھے بن گئے ہیں یس سر اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ آٹھ بنے ہوئے نا یہ کونے والے آٹھ ہیں نا یس سر ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھئے ایک ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے سارجین سارہ میں سی بار کا منا سب میں سی بار کا منا سارے میں سی بار کا منا ہے ٹھیک کہا تمہ یہ سی بار ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی سی بار ہے اور یہ بھی سیم ہے تو اے پلس ایک کرو تو کتنا آئے گا اے پلس ایک کریں تو کتنا جواب آئے گا اے پلس اے کتنا جواب آئے گا اے پلس اے کتنا جواب آئے گا اے پلس ایسی vardz Bullet we are studying digital logic design oh yes sir ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھے گا کلیر ہو گیا اب اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں اس جگہ پہ تو اس کو اور اس کو پلس کرنے سے کیا آئے گا اس کو اور اس کو پلس کرنے سے کیا آئے گا یہ ایک ہی آئے گا نا دھول جاتے ہیں اس کو اور اس کو پلس کرنے سے کیا آئے گا اس کو اس کو اور اس کو پلس کرنے سے کیا آئے گا اس کو اور اس کو پلس کرنے سے کیا آئے گا بھئی دونوں سیم نہیں ہیں یہ اور یہ سیم نہیں ہیں سیم ہے سار سیم ہے فرق کس کار ہے یہ اس کے ساتھ اے ہے اور اس کے ساتھ ہے اے بار ہے اے اگر ان چاروں میں سے اگر ان چاروں میں سے اس میں اس میں اس میں اور اس میں کیا چیز کامل آرہی ہے تم کہہ رہے ہو سار سی بار کامل آرہی ہے کیا کامل آرہی ہے سی بار کامن آ رہا ہے نا یا سار تو ان چاروں میں بھی کیا آئے گا سی بار ہی کامن آئے گا یا سار چینج کیا آ رہا ہے یہ اے بار ہے اور یہ اے ہے ٹھیک ہے تو کامن کو لیتے ہیں اس میں بھی سی بار کامن ہے اس میں بھی سی بار کامن ہے تو دونوں میں سے جب کامن لیں گے تو کیا بنے گا سی بار سی بار پلس سی بار بنے گا تو سی بار ہی رہے گا اس میں سی بار کامن آیا ہے نیچے والے گروپ میں سے ٹھیک ہے اب ایک گروپ یہ بنا ہوئے اس میں سے کیا کامن ہے بی بار سی بی بار سی اور ای بی بار سی اور ای اور اس میں کیا کامن ہے کون بتاتے ہیں آپ لوگوں کامن لینا نہیں آرہا ہے بس آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ایشو کیا یہاں پہ آکے یہ دیکھو یہ بی سی ہے نا یہ سارے میں بی سی ہوگا کی نہیں ہوگا سو گئے ہیں ہوگا سارا بوکاس 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 جی سر جی بی سی کامن ہوگا کی نہیں کامن ہوگا یہ سر کامن ہے سجی یہ یہ سر ٹھیک ہے اور ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے سجی ای ای تو بی سی ادھر سے کامن ہے اوپر سے ای کامن ہے تو میں نے لے دیا بی سی ای کلیر ہے یا سر اچھا ان چار کا بھی تو گروپ بان سکتے ہیں نا یا سر کیسے بھلا سر یہ دونوں کامن جو ہیں کس طرح سری یہ پر دیکھیں سری اے بار اور اے کا فرق نہیں ہے حدیث میں دیکھو اے اور اے بار کا بھی تو فرق ہے لیکن یہ یا سر کامل ایسنڈ ہے کی نہیں ایسنڈ ہے یا سر کامل ہے نہیں سر یہ اوپر جو ہے وہ بی بار سی ہے اور نیچے بی سی ہے سر شابش شابش گوڑ 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 ان دونوں میں سے کامل کیا ہوگا سی ای سر جی بی چینج ہو رہا ہے نا یا سر ہم نے اس کی جگہ پہ صرف سی ای لکھنا ہے کیا لکھنا ہے سی ای سی ای لکھنا ہے تو یہ سی بار ایک دفعہ لکھیں گے سی بار پلس سی ای سی بار پلس سی ای تو یہ اس کا جواب ہوگا اتنی بڑی ٹرم کا اتنے بڑے یہ اتنی بڑی اس کی پروڈ سم آف پروڈکٹس ہے اس کا جواب صرف ہوگا سی بار پلس سی ای دیکھنا ہمارے پاس کتنے گروپ بنے ہیں سر گروپ تو دو تین بنتے ہیں یہ آنسر دو میں کیوں آیا کس طرح گروپ بھی تو دو ہی بند ہیں سر جی آپ نے پہلا گروپ بنے آیا تھا آٹھ خانوں والا دبے والا باکس والا یہ اس کے ذر نہیں آتا یہ سیم نہیں ہے یہ اور یہ سر یہ والے اے بار والی صحیح ہے نیچے والی اس کے نیچے آتا نیچے والا چک کریں تھوڑا زوم کریں سر جی تھوڑا کم کریں اب میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو میں نے کپی کیا ہے اس کے یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ گروپ اور یہ گروپ یہ چاروں کا ایک گروپ بنتا ہے کی نہیں بنتا 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 ہے ان چاروں سے کیا کامن ہے سی بھی کامن ہے ای بھی کامن ہے سی بھی کامن ہے اور ایک بھی کامن ہے تو یہ اصل میں یہ ایک دوسرے گروپ پر پڑے ہونا ایسے یہ والا گروپ سارے کا سارا اور یہ والا سارے کا سارا گروپ یہ ایک دوسرے کے اوپر ہی ہے نا لیکن ایک اے کے ساتھ ہے ایک اے بار کے ساتھ ہے جب ایک دوسرے کو اوپر رکھیں گے تو کیا یہ اوپر سے دیکھیں اوپر سے تو کیا یہ نظر نہیں آئے گا ایسے یا ساہر یہ بات ہے دیکھیں آپ اتنا کاغذ کاٹ لے کینچی کے ساتھ اتنا کینچی کے ساتھ جس کا کلر میں نے ییلو کر دیا ہے ٹھیک ہے اتنا کینچی سے کاٹ کے اس کو اٹھا کے اس گروپ کے اوپر رہ دیں جس کا کلر میں نے اس کے اوپر رہ دیں تو کیا یہ اس کے اوپر نہیں آ جائے گا ڈی ڍی کی اوپر آئے گا ڈی بار ای بار ای بار کی اوپر آئے گا ڈی بار اس کے اوپر آئے گا ڈی بار اس کے اوپر آئے گا اور یہ ایک بنا کے دیکھیں تک یہ بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ اتنا چار سولہ والا کاٹا اور اتنا سولہ والا کاٹا یہ اور یہ سیم نہیں ہوگی کونے کونے والے ایک دوسری کے اوپر نہیں آئیں گے آئیں گے سارے تو جب اوپر سے دیکھیں گے چھت کے اوپر سے اوپر والی چھت اور نیچے والی فلور والی چھت ایک دوسری کے اوپر ہی ہوتی ہے نا اس کی اگزیمپل میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی سجی اس کو سمجھ آگی ہے سجی سمجھ آگی ہے سجی شاہ باش حرون اس کا مطلب کام کار رہا ہے حرون بڑا اچھا بچا ہے بیٹا بس یہی تھا کہ آپ نے جو کارن آف میپ کے اندر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بائنری ٹیبل بنانا آتا ہے جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ نہ یہ والا سٹیپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ آپ کو یہ والا کام سٹیپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے آپ ڈریکٹ ہی یہ ٹیبل بنائیں گے یہ والا ٹیبل ڈریکٹ ہی ٹھیک ہے آپ پیپر میں بشک یہ ڈریکٹ بنا سکتے ہیں یہاں سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا نمک مرچ ڈالنا ہے تو بس یہ والا ایک بنا لیں کہ یہ ایم 0 ہے یہ ایم 1 ہے ایم 3 یہ سارا بنا لیں اور آپ کو پپر میں یہ والا قویشن گیون ہوگا 0 ہے تو آپ نے 0 کے اوپر 1 لے دینا ہے یہاں سے یہ 0 ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی کو بنانا ہے یہ 7 سے ریموو کر دينا ہے لیڈ پینسل کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے 2 ہے تو آپ نے 2 پئی کیا کرنا ہے 1 لے دینا ایسے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے لیڈ پینسل سے جو لکھا ہوگا تو اس سے ساری فیلنگ کر لینی ہے اس کے بعد سب سے جو مین ایشو آتا ہے وہ گروپ بنانے کا ہے تو گروپ بنانے کا میں نے رول یہ بتایا ہے کہ آپ کا سب سے پہلا رول یہ ہوگا کہ جو آپ کی گروپ بنیں گے وہ کوشش کریں کہ میکسیمم اس کے اندر مین ٹرم سے شامل ہو آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اگر چار شامل ہے تو آپ دو دو کا گروپ بنا رہے ہیں تو آپ کو پھر بعد میں سمیلیفیکیشن کرنی پڑتی ہے تو آپ نے یہ دیکھئے میں نے آٹھ کا گروپ بنا دیا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ اور ان کا چاروں کا گروپ بنا دیا جو یہاں پہ میں نے اس کو شو کروایا چاروں کا گروپ بنا دیا تو میرے پاس صرف یہ دو گروپ بھی بنے ایک آٹھ والا اور ایک چار والا بس دو گروپ بنے تو اس لئے سی بار پلس سی ای لکھا گیا تو گروپ بنانے میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم نمبر آف گروپ بنانے ساری مینیمم نمبر آف گروپ بنانے اور اس میں میکسیمم نمبر آف مینٹرم شامل کرنی ہے اور مینٹرم جو شامل کرنی ہے وہ ٹو کی ریز پاور میں لے کیا نا ہے کہ اگر دو ہوں چار ہوں آٹھ ہوں سولہ ہوں بتیس ہوں چونسٹھ ہوں اس صاحب سے اب چونکہ یہ تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو سیلز والا ہے تو اس میں میکسیمم آپ تھرٹی ٹو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو والا گروپ سیلیکٹ ہوگا آٹھ چار والا آٹھ والا سولہ والا اور بتیس والا جب چونسٹھ والا ہوگا تو اس میں اب چونسٹھ والا یہ نہیں کہ تین کا گروپ بنا لینا ہے چار کا گروپ چھے کا بنا لینا ہے پانچ کا بنا لینا ہے دو چار آٹھ سولہ آمد تیس اس آپ سے لے کے چلے دو کی پاور دو کی پاور ایک ہے تو دو گروپ دو منٹمز شامل ہوں گے اس گروپ میں دو کی پاور دو ہے تو چار ہوں گی دو کی پاور تین ہے تو آٹھ ہوں گی تو دو کی پاور میں سے جتنے ابھی آتا ہے کلیر ہو گیا نا اور اس کے بعد آپ نے گروپ کو آپ نے ایک جیسے کلر سے شو کر دے یا اگر آپ کے پاس ایک ہی پینسل ہے تو اس کو گروپ کا نام دے لیں اس گروپ کا نام جی فائیف اس گروپ کا نام سکس جتنے بھی گروپ بنے تو میکسیمم نمبر اور گروپ بنے گے تو اس صاحب سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو آپ نے یہ تمام ویڈیوز بیٹا دیکھنی ہے ٹو تھری فور فائیف یہ آپ کے پیپر میں کوئیسن آئے ہی آئے گا یہ دس نمبر کا کوئیسن ہے اور یہ فری کا کوئیسن ہے اگر آپ کو پیپر کے اندر دس نمبر مل جاتے ہیں فائنل پیپر میں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاسی مارکس بن جاتے ہیں لیکن آپ نے پاسی مارکس لینے نہیں ہے آپ نے اچھے نمبر لینے تو ابھی یہاں پہ میں اس کو کلوز کرتو آپ نیکسٹ کلاس میں شامل ہو ٹھیک ہے اور یہ سفیولہ یہ یار مجھے سینڈ کر دینا ان کے رول نمبر کے ساتھ عزیفہ کا رول نمبر ہے تو عزیفہ کا چلو میں نام دیکھ لوں گا اس میں ٹھیک ہے یہ مجھے سکرین شاٹ لے کے ویٹس ایپ گروپ میں بھی دینا ابھی بھی دو ابو بکر کدھر ہے ابھی عزیفہ یا سر ابو بکر کدھر گیا تھا یار تو سر ادھر ہی تھا وہ سکرین شاٹ لے کے بھیج رہا تھا آپ کو اور نہیں اس سے پہلے یار اس سے پہلے تو کدھر چلا گیا تھا بچے گواہ میں نے اس لیے گواہ بنا لیا تھا میں نے کہا یار یہ ہے کہ ابو بکرین پہ آگی ہے کہ سر میں تو ادھر ہی تھا سویا تو نہیں ہوتا نہیں سر یہ سوہ نہیں رہا تھا یہ ناشتہ کر رہا تھا چلے اللہ آپ کو بہتر جزا دے آپ لوگ یہ سکرین شاٹ آگی ہے میرے پاس تو میں ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کر دیتا ہوں بھی کسی نے اگر ریپیٹ کرنا تو ریپیٹ کرنا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھو کتنے بچے آرہے ہیں آٹھ ہٹھ نونوں بچے آرہے ہیں بائیس بچے ہیں ٹوٹل تیس جو اس سمیسٹر میں آئے ہیں تو بعد میں مجھے نہیں کہا رہا کہ سر آپ نے میرا سخت ٹائم دیا ہے یا آپ نے کوئی بچے پڑ رہے ہیں سر میں انہی کو اچھے معاف دوں گا یا سر پھر بعد میں میرے پاس کوئی لے کے نہ آئے کہ سر یہ دیکھیں سر یہ سر یہ جوب بھی کرتا تھا سر یہ صبح اٹھ نہیں سکتا تھا سر یہ نہیں کوئی غریب نہیں یا کوئی امیر کوئی نہیں میرے لیے آپ سارے سٹوڈنٹ جو محنت کرے گا میں سر اسی کو مارکس دوں گا ٹھیک ہے اور جو کس میں کسی کا اگر کوئی اشو بن جاتا ہے تو اس کے میں اس کی اٹینڈنس کو دے کے اس کے مارکس میں اڈجیسٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اشو نہ ہو جو بچے ریگولر کلاسز لیں گے ان کو یہ اگلے سمیسٹر کے اندر جو ہے نا وہ آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے کوئی سیون ٹین جنریشنل سسٹم لیے گئے ہیں اور آپ ابھی بھی جو ہے نا وہ نشکری کر رہے ہیں اور ٹائم پہ آتے نہیں ہیں ان دوسرے بچوں کو کہیں جو بچے نہیں ہیں اس میں ان بچوں کو کہیں اپنے طور پر کہیں میں نے ایڈمیشن نہیں بیجنا جس بچے کی حاضری پوری نہ ہوئی میں نے اپنے پرنسیپل کو بھی کہہ دیا میں نے ڈریکٹیر میں بھی کہہ دیا کہ مجھے بعد میں مجھے کوئی نہ کہے کہ سر یہ آپ اس کے اٹینڈنس یا اس کا ایڈیسٹریشن بھیج دیں میں نے منع کر دیا اپنے ایچوڈی کو کہ جو بچہ اٹینڈنس میں جس کی بھیج صرف آپ نے اسی کی ایڈمیشن بھیجنا چاہا ہے اس کے پیسے پورے ہیں چاہے اس نے ایڈمیشن بھیج دیا اپنی فیس پے کر دیئے میں ایڈمیشن ہی بھیج ہوں گا میں اپنے ریزرٹ کیوں خراب کرو پچھلی بار بھی کافی سارے بچے جن کے اٹیننس پوری نہیں تھوں اٹیننس پوری نہیں تھا پچھلی میں اتیننس کے اٹیننس میں ہے ہی نہیں تھے پچھلی میں نے استفینیٰ کھرنا اس دن میں نے کہا دیا میڈم فرین کو میں نے کہا ہے کہ میڈم میں جو بچے آپ کو دوں گا نام صرف اوز ہی کہ آپ نے ایڈمیشن بیجنا ہے یہ سچی یہ یہ دوسری آپ سے محبت کیوں یار دوتا ہے کیا یہ بڑی کلاسز ہیں اس میں آپ ایسے ڈگری گھومتے رہیں گے کسی جگہ پہ جوب بھی نہیں ملے گی جوب مل گی تو آپ وہاں پہ سسٹین نہیں کر سکتے جس بندے کے پاس سکتے ہوگی وہی سسٹین کرے گا ڈگری سے جوب تو مل جاتی ہے لیکن ڈگری سے آپ سسٹین بیلٹی حاصل نہیں کر سکتے اب وہاں پہ زیادہ دیر کام نہیں کر سکتے بندہ وہی ہے وہی جس کی جوب سسٹین ہوتی ہے جو ٹیکنیکل ہوگا جو لوجیکل ہوگا جس کو آتے ہی کچھ نہیں ہے جس کو کامی نہیں آتی تو وہ سوفٹر کیا پڑائے گا جس سر جلو ٹھیک یا نیکس کلاس کے لیے تیاری کرو اللہ حافظ اللہ حافظ